یہاں پر آپ کو اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کرتے چلیں اسلام آباد ہائی کوچ نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشہ بی بی کو سب جیل میں رکھنے کا نوٹفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کوچ نے بشہ بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اٹھیالا جیل منتقلی کی درخواست منظور کر لی بشہ بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اٹھیالا جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشہ بی بی کو 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں سزاب سنائے گئی تھی اہم فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر ہے اسلام آباد ہائی کوچ نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشہ بی بی کو سب جیل میں رکھنے کا نوٹفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے بشہ بی بی کو بنی کالا سب جیل سے اٹیالہ جیل منتقلی کی درخواست منظور کر لی ہے اور بشہ بی بی کو بنی کالا سب جیل سے اٹیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشہ بی بی کو 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائے گئی تھی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے روف بزمی سے روف بزمی بتائی کا اہم فیصلہ سنایا گیا ہے جی بالکل اسلام آباد ہائی کوٹ نے بشہ بی 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 بنی گالا سب جیل سے اٹیالہ جیل منتقلی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کا بشہ بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اٹیالہ جیل منتقل کی کرنے کا حکم ساموار ہائی کوٹ کے جسٹن نیانگل اور رزیر نے محفوظ صدا پیپرا سنا دیا ہے عدالت نے بشہ بی بی کو سب جیل رکھنے کا نظرکہ شغائق قانونی قرار دے دیا بشہ بی بی کو کتنی سنوزی کو کشہ خانہ کیس میں سزا سنائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ روف بزمی آپ اگاہ کر رہے تھے اہم خبر ہے جس کے والے سے آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کوچ نے بانی پیٹیا کیلیا بشہ بی بی کو سب جیل میں رکھنے کا نوٹفیکشن غیر قانونی قرار دے دیا اور اسلام آباد ہائی کوچ نے بشہ بی بی کی بنی گالا سب جیل سے اٹیالہ جیل منتقلی کی درخواست منظور کر لی ہے